پاکستان میں سکرل یوزرز کی سب سے بڑی ٹینشن ہے ڈیپوزٹ فرنز آج کی یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے لائیا ہوں جو کہ جن کو سکرل اکاؤن میں ڈیپوزٹ کرنے کا پاکستان میں بہت ہی بڑا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے فرنز تو میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے فار انڈوائیڈ اگر دو یوٹیوب چینل تو گائز ویڈیو کو کر لیتے ہیں شروع بٹس لیکن آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل اے فار انڈوائیڈ او دو پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو بہتی اچھی اور فائدے والی ویڈیوز ملنے والی ہیں ٹھیک ہے فرنز تو یہاں پر اب ویڈیو کو کر لیتے ہیں شروع آپ لوگوں نے جس سمپل کرنا کہا کہ ایک اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں ٹھیک ہے اس اپلیکیشن کا نیچے دسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پر کر کے میں دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کہا ٹھیک ہے فرنس یہ اپلیکیشن میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن اور اس میں کئی لوگ اس اپلیکیشن کو جانتے بھی ہوگے اور کئی لوگ اس بات سے اس کو دیکھ کر ہی آپ پر ویڈیو سکیپ کر دیں گے لیکن نہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی جو انٹرسٹنگ ایک میٹ لائے ہوں کہ آپ لوگ کیسے اس سے سمپلی آپ لوگ اس سے سکرل میں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں کیا میتھر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے لاغ ان کر لینا ہے سب سے پہلے اگر آپ نئے یوزر ہیں تو آپ لوگوں نے ریجیسٹر ناؤ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سمپل ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں نے فول نیم ایمیل ایڈرس پاسویڈ کنفرم پاسویڈ اور اس کے بعد ریڈ این ایگری ٹو دی ٹرمز آف سرورس کے اوپر کلک کر کے سائن اپ کر دینا ہے تو یہاں پر میں آرڈی ان کا میمبر ہوں تو یہاں پر میں اس اکاؤنٹ کو کر لوں گا لاغ ان ٹھیک ہے یہاں پر میں اس اکاؤنٹ کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فرنز تو یہاں پر میں نے کشمال اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انٹرفیس کی ہے جسٹ آپ لوگوں نے سمپل اس کی کچھ سیٹنگز کرنی ہے اکاؤنٹ بنانا مشکل نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف یہاں پر سیٹنگ نوٹ کر لینا ہے آپ لوگو جو سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ لوگ یہاں پر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں جیحاں پر باج اُس پر آپ لوگوں نے کلک کردی ہے جیسے آب لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک option ہوگا manage funds کا bunun Avenged Funds میں جا کر آپ لوگوں نے صرف ایک سیٹنگ کرنی ہے with draw کی سیٹنگ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں change withdraw method یہاں پر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں change withdraw method یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ویڈرہ میتھڈ ہے وہ صرف سیلیکٹ کرنا ہے سکریل کیونکہ آپ لوگ سکریل میں ڈیپوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ نے جس سیمپل سکریل کے اوپر کلک کر دینا ہے سکریل پر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے سکریل اکاؤنٹ سکریل اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے جس اپنے سکریل اکاؤنٹ کی ہی میل لگانے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ ہولڈر نیم جو آپ لوگوں کے سکریل اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہوگا فار اگزمپل جیسے میرا نام عدیل احمد ہے اور میں نے وہاں پر اپنا نیم سکریل پر عدیل احمد لکھوایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنا جو اکاؤنٹ سکریل کے اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہے اس کو یہاں پر انٹر کر دینا اس کے بعد یہاں پر ٹرانزیکشن پن یہ وہ ٹرانزیکشن پن ہے جس ٹائم آپ کیش مال کا اکاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن پن مانگتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ویڈرہ کریں گے تو آپ کا یہ ایک پرسنل پن ہوگی جو آپ لوگ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو ہر ویڈرہ پر یہ پن لگانی پڑتی ہے جسے آپ لوگوں کے جو ویڈرہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک اور ضروری بات کہ یہاں پر آپ لوگوں نے وہی سکریل کا اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے جس اکاؤنٹ سے آپ لوگوں نے کیش مال اکاؤنٹ بنانے ہیں یہاں پر میں سمجھاتا چلوں کہ فار ایکزمپل میرے کیش مال کے اکاؤنٹ کا نام عدیل احمد ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سکریل کے اکاؤنٹ کا نام بھی عدیل احمد ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے وگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ادروائز آپ کا جو ہے نا کیش مال کا اکاؤنٹ بلوگ کر دیا جاتا ہے یہاں پر یہ ضروری باتیں ہیں جن کو آپ لوگ سمجھ لیں گے تو آپ لوگوں کا ویڈرہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے سکریل اکاؤنٹ میں آجائے گا ٹھیک ہے تو سمپل آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر اپ ڈیٹ میتھرہ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں کا سکریل اکاؤنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر faireze پر سکریل اکاؤنٹ میل اس کے بعد ہولڈر نیم اور ٹرانزکشن پین سیف کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کہا کہ ڈیپوزیٹ اب کیسے کرنا ہے ڈیپوزٹ آپ لوگوں نے جس سیمپل ڈیپوزٹ کے بٹن پر کلک کرنا اور کیش مال سے آپ لوگوں نے کیش مال میں ڈیپوزٹ کرنے ہے ٹھیک ہے تو جیس کیش کا آپشن ہے اور ایزی پیسہ کا آپ لوگ ان میں سے جونسہ مرسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں کرتا ہوں جیس کیش کا آپشن سیلیکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ یہاں پر اپنی اماؤنٹ فار ایکزمپل میں یہاں پر کر دیتا ہوں ایک ہزار روپے ٹھیک ہے ایک ہزار پر میں کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ اپنے جو جو ڈاکیمنٹس دے دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے جیس کیش سے بینک نیم یو بیل میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے بینک اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اس نمبر کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد جو ریفرنس موبائل نمبر یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا کیونکہ یہاں پر آپ کا کوئی پیمنٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اپنی جیس کیش سے پیمنٹ لکھ کر اس کو انٹر کر دینا ہے جب انٹ پر ایک ٹی آر ایکس آئی ڈ realizing ٹیک ہے یہاں ٹی آر ایکس آئی ڈ وہ آپ لوگوں نے اس ٹی آر ایکس آئی ڈvenant کو 8585 سے جب میسی جاتا ہے تو ٹی آر ایکس آئی ڈ اس کو آپ لوگوں نے کاپی کر کے یہاں نیچے یہ ادھر انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے اور اس کو نیچے یہاں پر ویریفائی کر دینا ہے جیسے آپ لوگ ویریفائی کریں گے تو تین سے چار سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کی جو کیش محل میں اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی یہاں پر اویلیبل بیلنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیرو ہے تو یہاں پر ہی آپ کی جو پیمنٹ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ زیادہ نہیں آپ یہاں پر سو رپے پچاس رپے ڈیپوزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں پرسنلی بتا رہا ہوں یہ بہت ہی ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے میری خود کی بہت ہی پسندیدہ اس نے کافی جو میری ٹینشنز کو جو ختم کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے جیسے اس میں ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے سمپل اور سمپل آپ لوگ نے کیا کرنا ہے مینیج فنڈز میں جانے ہیں ویڈرہ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کیونکہ ویڈرہ سیٹنگ میں آپ کی جو سکرل اکاؤنٹ لگا ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ اب یہاں پر میرا جیس کے اش ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر نہیں شیڑوں گا آپ لوگ نے ویڈرہ میں یہاں پر آپ لوگوں کا شو ہوگا کہ سکرل میل آپ کی شو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر سکرل خولڈر نیم ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر مانگے گا اماؤنٹ ویڈرہ کتنے سکرل میں اپنے اماؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ٹرانزیکشن پین وہی جو آپ کیش مال کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے لگاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پریویو کر دینا ہے وہ ٹوٹل فیز بزا دے گا کہ اس کے کیا چارجز ہوں گے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ ہی دیر میں اگر اس کے اگر آپ ارجنٹ چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑی فیز زیادہ ہوگی جو کہ آپ کے اماؤنٹ ساتھ یا آپ کے سکرل اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دی جائے گی ٹھیک ہے یہ میں پرسنل میٹھری خود ہی یوز کرتا ہوں مجھے خود بہت ہی اچھا لگا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ویٹس ایپ نمبر ہے آپ لوگ وہاں سے مجھ سے ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی بھی قسم کی جو ڈیٹیل جائے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اے فار انڈروائیڈ آپ لوگوں کے لئے یا آپ لوگوں کی ہیلپ کے لئے چینل بنائے گیا ٹھیک ہے فرنس تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ